آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج ہے کلاس نائن اردو کی نئی کتاب کا سبق نمبر دو میر امن میر امن دہلی کے رہنے والے تھے ان کی پیدائش کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کب پیدا ہو مگر یہ ضروری ہے کہ وہ دہلی میں پیدا ہو اب دہلی کے حالات خراب ہوئے تو کلکتہ چلے گا ہم ہی رہے ان کا تخلص لطف تھا لیکن اس تخلص کو بہت کم لوگ جانتا ہے کیونکہ اسی دور میں مرزا علی لطف شاہر بھی موجود تھے تب کلکتہ میں انگریزوں نے اٹھاسو میں فٹویلم کولیج کام گیا جس کے سربراہ گلکریز تھے گلکریز نے اردو کے اچھے اہلِ غلم کو فٹویلم کولیج میں جمع کیا میر امن بھی میر بہادر حسنو اور سب سے آدھا مشوری لیکن گلکریز کے بارے میں فارسی کتاب قصصہ چار درویش کو اردو میں لگا اور اس کا نام باغو بہار اللہ یہ کتاب فوراں ہی بہت مقبول ہوئی اور ابھی بھی اسی طرح مقبول ہے باغو باہر کی سب سے بڑی خوبی ہے قصہ آسان اور دلنشین زبان میں بیان کیا گیا قصے میں واقعات مناظر رسم و رواج اور رہن سہن کے ذکر بڑی خوبی سے بیان کیا گیا حلف لیلہ کے قصتوں کی طرح اس میں بھی ایک قصہ کہنے والا اور قصے میں قصہ بیدا ہوتا ہے اخلاقی رنگ اور حسن و عشقی داستان کی بیان بڑی خوبی سے لیئے میر امن کی زبان سادہ آسان اور دلنشین ہے اس کے ہاں پیچیدگی نہیں میر امن کی خوبی ہے کہ وہ ہر طرف کے محضر بیان کرنے پر جو قصہ سیر چوتھا درویش لیپیش کیا جارہا ہے تو میر امن کی تحریر کی ساری خوبیاں ملتی ہیں قصہ سیر چوتھے درویش اس میں پہلے الفاظ مانی دے رکھیں جیسے مرشد ہدایت دینے والا مرشد اللہ پہلے زمانے کی درویش نمود ہوئی زائر ہوئی مقررہ ٹھہر گیا خم مٹکا محمون بندر چھتر و چھتری جو بادشاہ کے ساتھ پہ ہوتی ہیں بوزنی جمع بوزنی کی بندر ساد نیت اچھی اور اس میں ابھی الفاظ مانی نبا نیابت کرنا بدلے میں کام کرنا نگ نہ لگی کام نہ آئی امو چچا سارے اب الفاظ مانی آپ جوے پڑھ لیے پہشریہ اس کی چوتھے فقیر اپنی سیر کی کہانی ستا سناتا ہے کہ ہماری تکلیف اور غربت کا قصہ دھیان سے سنو یہاں تک کہ کسی دکھ تکلیف اٹھا کر آیا ہوں سب دور آتا اور سے سنو یہاں مرشید اللہ واہندہ کارے خیر سے بہتر ہے اس کے بعد یہاں پڑھ لیجئے گا اس میں کیونکہ بڑے قصے ہیں پورا گھر میں پڑھنے بیٹھوں گا تو کافی ٹائم لے گا آپ یہاں پہ جائے یہ آسانی سے سن دیجئے گا اس کے آسے جائے یہ پورا بور رہا ہے بھی خورنا آپ بور کرنے کی بات یہ ہے مطلع مشق پرمبنی سوالات جہاں پہ ہیں کہ باغ و بہار اس سبق میں جو محابرہ ہم کا مفہوم لگے ہیں جیسے مزاہی کرنا ہے یعنی حصور آنا ہے سارے اس کے بعد جہاں پہ بھی ہیں کچھ فرش پر پتھر ہٹانے کے بعد شہداد زلین کے اندر کیا دیکھا ہٹانے کے بعد مالک صادق کون کا مالک صادق جنور پریو کا باشر ابو جہل کون تھا شہدادے کے شہدادے اس میں ابو جہل حضرت محمد کے شہدادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام جہاں بجلد ان کا دشمن بن گیا اس نے بڑی کوشش کی کہ حضرت کے نقصان بچائے کیونکہ شہدادے نے شہدادے نے بھی حکومت کی سلائے سری طرح جہاں زلین ابو جہل کی مسائل دے گا تم جانتے ہیں امیدے کے ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا دیکھا لائک شیئر سبسکرائب کریں اور چڑھا لائک شو سپسکرائب کریں جاوس